اسلام علیکم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے تم تکلیف کی بات کرتے ہو ہم نے تو درود پاک سے نصیب بدلتے دیکھا ہے تحجد تحجد تو اللہ کی لادلی عبادت ہے اور تحجد ادا کرنے والا اللہ کا لادلہ وہ پھر اپنے لادلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک زندہ کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب عمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جوان جس کی جوانی عبادتِ الہی میں گزری اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے تمہارے لیے آگے بے شمار موجزے ہے بس اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا کسی کا دل توڑنے سے پہلے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ بندے کی معافی بندہ دیتا ہے کوئی بھی توفان ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے ممکن نہ ممکن تو ہماری سوچ ہے اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیا ویران اور جوڑنے والوں کی قبرے بھی آباد رہتی ہے دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں مگر سب سے گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے اگر رب دے تو کوئی چھین نہیں سکتا بے شک اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا حضرت علی نے فرمایا کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کی تم پر انعیت ہے ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے